اسلام علیکم guys کے حالے سب کا امید کرتا ہوں آپ سب خیری سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جی بی پی جی بی وائی کے ایچ ون اور ایچ فور ٹائم فریم اس کے انیلسس کریں گے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ جی بی پی جی بی وائی کے جو میجر سپورٹ ریزسٹنس لیول ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور مارکیٹ کا جو موجودہ پرائس ہے وہ ہے ایک ایک سو چون اشاریہ 29 ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ کچھ لیول شیئر کرنے والا ہوں آپ ان لیولز کو اپنے چارٹ میں موبائل فون میں پی سی میں ڈرہ کریں اگر آپ ان لیولز پر ٹریڈ کرتے ہیں تو آپ کے جو پرافٹ کے چانسز ہوں گے نا وہ کافی زیادہ ہوں گے سب سے پہلے والا جو لیول آپ نے ڈرہ کرنا ہے ایک سو چھپن اشاریہ اکاون ون فائیو سکس ڈاٹ فائیو ون ایک سو پچھپن اشاریہ چالیس اور ایک سو تریپن اشاریہ اناسی ٹھیک ہے پہلا والا لیول آپ ایک سو چھپن اشاریہ پانچ سو دس کر لیں یا اکاون کر لیں ایک ہی بات ہے ایک سو چھپن اشاریہ پانچ سو دس ایک سو پچھپن اشاریہ چار سو ایک سو تریپن اشاریہ سات سو نوے ٹھیک ہے جی بی پی جی پی وائی کی موجودہ پرائیس کی بات کی جائے تو وہ چل رہی ہے ایک سو چھپن اشاریہ تین سو اکیس ویسے اس کو بولتے ہیں ایک سو چھپن اشاریہ بتیس ٹھیک ہے لازٹ بارے جو فگر ہوتا ہے اس کی کانٹنگ نہیں ہوتی موجودہ پرائیس کی بات کی جائے تو ایک سو چھپن اشاریہ تین تیس ہے ٹھیک ہے مارکیٹ کے جو لیولز ہیں مارکیٹ کا جو ایک سو تریپن اشاریہ اوناسی مارکیٹ اس کو ٹچ کر کیا مزید بولیش ہے مزید بائی کی طرف جا رہی ہے نیکسٹ جو لیول ایک سو پچھپن اشاریہ چار سو ایک سو پچھپن اشاریہ چالیس ہے اگلا مارکیٹ کا موو جو ہے نا اس کی طرف ہے مارکیٹ اس لیول کو ٹچ کرے یہاں سے اوپر کی طرف جائے اگر یہاں سے کوئی سیلنگ یہاں سے تو پراپرلی بولیش ہے نا اگر آپ چیک کریں میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں پراپر آپ چیک کریں تو مارکیٹ اپ اپٹرینڈ چینل اس کو بولتے ہیں اپٹرینڈ چینل اس میں لگاتار اس میں ہی موو کر رہی ہے بلکل لگاتار مارکیٹ اس میں کبھی نیچے کی طرف کبھی اوپر کی طرف یہاں پہ آپ چیک کریں نا یہاں سے کبھی نیچے کبھی اوپر ساری مارکیٹ اس چینل کے اندر موو کر رہی ہے ٹھیک ہے تو اگر تو مارکیٹ اس چینل پر یہ دیکھیں یہاں پہ اس کو ٹچ کی ہے دوبارہ نا اسی چینل کو تو اب نیکسٹ موو ایک سو پچھپن اشاریہ چار سو کی طرف ہے اس کی تو آج لاز ڈے ہے تو انشاءاللہ اس کا اچھا موو ہوگا بولیش ہی کی طرف ہی چاہے گی کیونکہ یہ میرے خود کی ٹیکنیکل انیلسز ہیں آپ کو اس سے ٹیکنیکل انیلسز کریں باقی اگر آپ کو فوریکس ٹریڈنگ کے حالے سے کوئی بھی انفرمیشن چاہیے کوئی بھی ہلپ چاہیے تو نیچے ہمارے کونٹیکٹ ہے ہم مجھ سے ڈریکٹلی راپتہ کر سکتے ہیں مجھ سے بات کر سکتے ہیں ہمارا وی اے پی گروپ اگر آپ سگنل گروپ جس کو بولتے ہیں اس کو جوائن کرنا چاہیں تو آپ مجھ سے کونٹیکٹ کریں آپ کو وی اے پی گروپ میں پھل وقت ہم فری آف کاسٹ لوگوں کو ایڈ کر رہے ہیں تو آپ اس میں مہمبرشپ لے سکتے ہیں فری میں ایکوریٹ سگنل ہے سگنل اکتن زیادہ نہیں ہوتے لیکن ایکوریٹ ہوتے ہیں تو باقی اوکٹا بروکر میں اگر آپ اکاؤنٹ اکون کرنا جاتے ہیں تو ویڈیو دسکرپشن میں فرسٹ والا لنک جو ہے نا وہ اوکٹا بروکر کے ہیں اور بھی لنک پڑے ہیں آپ ان پر بھی جا سکتے ہیں اچھے بروکر ہیں ریگولیٹڈ بروکر ہیں تو نیکسٹ موو ایچ ون میں آپ چیک کریں یہاں پر یہ دیکھیں اب رونڈ آباؤٹ مارکیٹ کی جو کنڈیشن جو سٹویشن ہے اس حساب سے اس کو ہنڈرڈ پیپس جو ہے نا اوپر کی طرف موو کرنا چاہیے کیونکہ یہ میں نے پیچھے بھی آپ کو بتایا ہے کہ آپ ٹرینٹ چینل میں چل رہی ہے مارکیٹ اس کو ٹچ کیا یہ دیکھیں ٹچ کرنے کے بعد پھر اوپر کی طرف موو یہ ایک ویسے بھی سگنل ہے جو کہ بولیش سگنل جس کو بولتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں اس چیز کو چیک کریں آپ دیکھیں تو بولیش سگنل ہے دیکھیں اب مارکیٹ بولیش بھی ہو رہی ہے تو کافی زیادہ ممکن ہے کہ مارکیٹ ایک سو پچپن اشاریہ چالیس کی طرف موو کرے گی اگر وہاں سے آپ کو کوئی سیلنگ ملتی ہے کوئی سیلنگ ٹریڈ ملتی ہے سیلنگ لے سکتے ہیں لیکن یہاں سے بولیش اور نیکسٹ جو ہے نا وہ اس کی سیلنگ آپ لے سکتے ہیں ایک سو پچپن اشاریہ چالیس اس کی بات کی جائے تو تھوڑا سا ٹارٹ لگا سکتے ہیں آپ یہاں سے اسی کا لوگ بھی لگا سکتے ہیں بیس تیس پیپ کا سترسی پیپ اس کا بیسے سٹوپن اشاریہ ہاں پھر اس کا جو تریپن اشاریہ اناسی کے نیچے اگر آپ لگائیں تو سیونٹی پیپس راؤنڈ بارٹ بن رہا ہے اس کا سکتے ہیں تو یہ آپ بولیش ہو سکتے ہیں اس ٹریٹ سے باقی کافی زیادہ چانسز ہیں کافی زیادہ ممکن یہ ہے کہ یہ ایک سو پچپن اشاریہ چارجس چینل میں چل رہی ہے اگر نیچے کی طرف بریک کرے گی تو پھر آپ نیچے کی طرف لیں گے ابھی تک تو نیکسٹ مو بولیش یہ ہے مل کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ ضرور سکھنے کو ملا ہوگا چلتے ہیں اللہ حافظ